سوپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیسے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سمات کرے گا جسٹس محمد علی مرزر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ میں شامل ہیں سوپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر رکھا ہے تفسیرات کے لیے بات کریں گے نمائندہ نیوز ون عبرار حسین اسٹوری حمایست موجود ہیں عبرار بتائیے گا آج عدالت میں کیا کا روائی ہونے کا امکان ہے آج جی بالکل انتقابات سے قبل پاہستان تریکی انصاف کو انتقابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں فیصلہ حتمی مرائل میں داخل ہو چکا ہے سوپریم کورٹ پاہستان میں آج انتقابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات ہوگی چپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربائی میں تین نکنی بینچ جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مصرد حلالی شامل ہے اس اہم کیس کی کچھ دیر بعد سمات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے جانب سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چینلنج کیا گیا تھا اور پہلے سپریم کورٹ رشتار آفیس نے اس درخواست پر اتراز لگا کر واپس کیا اور پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایک دو گھنٹے کے اندر ہی انہیں اترازات کو دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کی گئی اور جلد سمات کی درخواست بھی ساتھ لیپ کی گئی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ رشتار آفیس کی جانب سے اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو سمات کے لیے مقرر کیا اور آج اس اہم کیس کی سمات ہونے شاری ہے یقینا انتقابات سے قبل پاہستان ترک انصاف کے لیے بلے کا ملنا یا نہ ملنا یہ آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ہی فائنل ڈیسیجن ہو سکتا ہے تو تمام لوگ کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور آج اس اہم کیس کی سمات کچھ دیر بات ہونے شاری ہے ابرار سوری آپ کا بہت